اس بندے کی مغفرت کا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کا ہی ذکر پاک ہے جو باہد ذریعہ ہے بندے کے لیے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیئے آپ دیکھئے نا گیاروی شریف منائی جاتی ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں ان کا کیا طریقہ پاک تھا وہ کیا کرتے تھے کس کیا بجا پان گئی کہ دنیا کے پونے میں ان کا ذکر ہوتا ہے گیاروی شریف منائی جاتی ہے اگر آپ جاہے پیچھے دیکھیں تو ان کا کیا طریقہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلات پاک بنانا ہے وہ باروی پاک بناتے تھے باروی پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا کرم کر دیا کہ قیامت تک دنیا جہان میں ان کا ذکر ہوتا رہے گا لوگ ان کی محبت میں کٹے ہوتے رہیں گے بجا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک جیسے میں نے اکثر و بیستر آپ احباب کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی ہے کہ ہمارے شاہ کے کامل کہ اللہ عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قائدہ مبارک کہ آپ کسی بھی محفر میں جاتے ہیں وہ کسی بھی ہستی کا یوم ہوتا کسی ہستی کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہوتا کہ ابن عالم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جب بھی آپ کا صدارتی خطوہ سنا آپ یہی فرواہ کرتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ شخصیت یہ ہستی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توگ گلے میں ڈال دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں گے انہوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی کو اپنا لیا نتیجہ دیکھ لو کہ آج ان کی یاد میں انجا کرتے ہیں یہ لکھتا کر انہوں نے کوئی سمجھ آ جائے لیں کہ جو کچھ ہے آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہے جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ کی محبت میں ڈوٹ کے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا چلا جاتا ہے اور جتنا اللہ کریم کا کسی کے اوپر کرم ہوا اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتا ہے اتنے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جاتا ہے اللہ کریم کا کی رضا حاصل کرنے کا باہد ذریعہ اللہ تعالیٰ کو کی کشمدی حاصل کرنے کا باہد ذریعہ تو وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محبت آپ کی تبا آپ کے حقات میں اس انداز سے دبور ڈالے کہ ہر لحظہ ہر آن جب بندہ اسے دیکھے تو اسے ایک ہی چیز رذر آئے کہ آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام ابھی کچھ کے قبر کسی محفل میں ایک شیر پڑا گیا اس کو شیر یوں بھی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم والآلم اور خدا چاہتا ہے رضا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابھی یہ آلمان آپ میں پڑا تھا بخصورت انداز سے کہ خدا کی رضا اس طرح مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا چاہتا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یہ بڑا ساتھ سا مسئلہ ہے دوستو اس میں ہر وقت ہر لحظہ ہر آن نگاہ رکھنی چاہیئے خیال رکھنی چاہیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک آت پہ لا کے تم جب آپ علیہ وآلہ وسلم کے آگے انہوں نے عرض دین آگیا ہم آپ کو تو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے سامنے ہیں اور حقیقت بھی یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہنا جب آپ نے ارادہ فرمایا آپ نبی تو اس وقت بھی تھے جیسا ابھی خالد صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ جب دنیا میں کائنات میں کچھ نہیں تھا آپ علیہ السلام اپنے اللہ کے نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو جب اللہ کریم کا حکم ہوا اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہم نے مخلوق کو اپنے غبتی طرف بناوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت خوبصورت روشنی ہے انتہائی خوبصورت روشنی ہے اور اگر ہماری نگاہ اس طرف رہے اور پھر معاملات بھی بڑے خوبصورت ہوں گے بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے میرے بھی راجہ صاحب کے برگیریر صاحب کے ہم سب کے کاری صاحب کے حسان صاحب کے ہم جترے بیٹے ہیں سب کے بلکل ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے اگر ہم اس وقت کی طرف نگاہ اٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑ لیا جائے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طلب فرماتے ہیں سب کو بلاتے ہیں کہ سب آ جاؤ حاضر ہو جاؤ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو فہم عطا فرمائے کہ ہاری چیز میں کتنی روشنی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے آقا علیہ السلام کا یہ قائدہ وہ بارک رہا ہے رہا اور ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بڑے مدم لہجے میں گفتگو کرنا بڑا ہی میٹھا شہد کی طرح کانوں میں اتر جانے والا بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی دھیمہ انتہائی خوبصورت آپ علیہ السلام نے کبھی بھی انچی جس طرح بجے ضرورت ہے جانے تھے سامنے سپیکر روائے پھر بھی اسی بڑا دور لانتے ہیں کوششیں کر دیں آر بندل تک آواز پہنچ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جتنا عرصہ اس شان کے ساتھ رونے کا فروض رہے زمین کے اوپر کہ آپ کرم فرمانے کے لئے آئے کہ جو بھی آپ کو دیکھ لے اور حسابی بن جائے اس کو اللہ تعالیٰ وہ رتبہ تعا فرما دیں کہ کوئی پا نہ سکے اس پورے دور میں آقا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر اس انداز سے جیسے میں آنا رب سے ہماری مجبوری ہے میری کوشش ہے بھواد پہنچ رکھیں آپ علیہ السلام کی شان براؤل براؤل کان مدم میٹھے دھیمے لہجے میں گفتگو فرماتے اور جتنی بخلوق ہوتی ہر ایک تاکہ آپ علیہ السلام کی آواز مبارک کان میں اسی طرح جیسے ادھر میرے آگے عباس صاحب ہے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے سننے ہیں آخر میں مدر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سننے ہیں ہر بندے کے kepہار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام کی عبال اسی طرح میٹھی شاد کی طرح کان میں اترا کر صبحان اللہ آپ علیہ السلام پہار کے اوپر رونک افروض ہوئے اور آپ علیہ السلام نے دل سب کرنایا سب کو ہر بندے کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ پھوک Kanye آواز پہنچی اور ہر ایک نے آواز پہنچ دیں پہنچ دیں جب جو جس کام میں تھا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اس پکر بارا نہیں تھے کہتا연 کیا آپ کو کسی کی ضرورت پہنچی ہر جس کے کام میں یہ آواز پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پایا اس نے ہر کام کو چھوڑا اور لبیک کا طوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانِ نبوت فرمانے سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کا یہ مقام تھا لوگوں کی نگاہوں میں کہ آپ کی آواز پہنچی ہر چیز چھوڑی اور آپ کے قدموں میں آتے ہیں بہت کم لوگ اس طرح جاتے ہیں بات شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ آج سیتوالے جو کوئی کل ہو جائے اور چیخ چیخ کے تھے کوئی سورے گا بھی نہیں خیال بھی نہیں کرے گا لیکن رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانِ نبوت فرمانے سے پہلے بھی آپ کا یہ مقام تھا لوگوں کی نظروں میں کہ اگر آپ بل آ رہے ہیں تو چھوڑو سب آپ کی خدمت میں آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب سب حاضر ہو جاتے ہیں آپ علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں اگر میں تمہیں یہ کو اگر میں اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آپ نے طلب فرمانے کے بعد پھر فرمارے ہیں کہ اگر میں تمہیں کو یاد رکھئے بڑا سیدھا سیدھا فلسفہ سارے کا سارا کوئی لمبی چھوڑی منطق نہیں ہے دلیر صحاباتے کے بعد